موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں ایک اور سوشل مسئلے سے متعلق جس کا تعلق ہے خواتین کے کام کرنے یا بزنس کرنے سے اس کے اوپر معاشرے میں بہت اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے اور کچھ لوگ تو بالکل اس کے خلاف ہیں اور کچھ لوگ اس کے حامی ہیں سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا تاریخ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت ہمیں ملتا ہے ہم ابتدا کرتے ہیں اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجی زندگی سے قبل کے حالات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جو سب سے پہلا کام کیا ایک ملک سے باہر جا کر مکہ سے باہر جا کر بین الاقوامی طور پر آپ کہلیں وہ زمانے کے مطابق انٹرنیشنل ٹریول کیا وہ ایک ایسی تاجر کا مال تھا جو خاتون تھیں بی بی ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ تعالی نے ایک خاص انتظام کیا کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا جو عملی زندگی میں بڑی آگے تھیں باقی عورتوں سے ان کی سوچ ان کا ویجن ان کا طور طریقہ تو اللہ تعالی نے ایک میسج دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے کہ اللہ تعالی نے جو دین عطا کیا ہے اس امت کو یہ بڑا پروگریسف دین ہے یہ ترقی کرنے والا دین ہے اس میں ویجن ہے اس میں گول ہے اس میں مشن ہے تو اس بات کے اوپر اگر کوئی اتراز اٹھاتا ہے تو معاذ اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات جس کو چنا وہ تو ایک بزنس مومن تھی اور بڑی سکسیسفل بزنس مومن تھی تو معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے معاول میں جہاں پر صرف مرد تاجر ہوا کرتے تھے ایک خاتون کا تجارت کرنا اور تجارت کر کے اس مقام پر پہنچنا کہ آپ کا مال بہت کثیر تعداد میں تجارت کے لیے جاتا تھا اور آپ اس زمانے کے تجارت کے اصولوں سے بھی واقف تھیں اور لوگوں کو ہائر کرتی تھیں اور کبھی کبھی ان کے ساتھ آپ پارٹنرشپ بھی کرتی تھیں کہ اگر منافع ہوا تو ہم اس طرح اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور کبھی کبھی آپ ان کو امپلوئے کرتی تھیں تو اس سے ایک ہمیں بہت بڑی مثال ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے اس دور میں بعصت سے قبل کے دور میں ایک ایسی خاتون کا حضور کے لیے انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا پھر آگے چلیں ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی باقی ازواجِ بتہارات جیسے بی بی حفظہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے لیے تعلیم کا انتظام کروانا کہ ان کو لکھنا پڑنا ہے اور اس کے لیے ایک خاتون جو تعلیمی آفتہ بھی تھی اور طب کا کام بھی کرتی تھی بی بی شفا پھر ان کا انتخاب کرنا پھر ان کا ان کو پڑھانا پھر آگے ان خواتین کا عمت کو تعلیم دینا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ محدثہ بھی ہیں فقی بھی ہیں شائرہ بھی ہیں تو اللہ تعالی نے بڑے کام لیئے خواتین سے بہت بڑے بڑے کام نہیں اچھا اگر خواتین جو ہے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک خاتون کو مکہ کی مدینہ کی جو مارکٹ تھی اس کا ہیڈ بنایا لیڈر بنایا تو لیڈرشپ رول میں بھی آپ انہیں دیکھتے ہیں مینجمنٹ رول میں بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں ایڈوکیشن رول میں بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں میڈیکل رول میں بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں ایس ایس بزنس وومن بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں ایس ای نگوشییٹر بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں ایس ای لیڈر بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ ایک خاتون کو لیڈر بنا کر ان کے تحت اپنا ایک ایجنڈا لانچ کریں جنگِ جمل کی بات کر رہا ہوں میں اس میں ٹھیک ہے مولا علی کررم اللہ اچھوح حق پر ہیں اور اس کی میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو جنگِ جمل بتا چکا ہوں اور جنگ سفین میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہو ہی حق پر ہیں لیکن یہ جنگ جمل کا پسے منظر جو ہے کہ کیا صحابہ اکرام کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ ایک خاتون کی لیڈرشپ میں وہ جمع ہوئے بڑے بڑے اور لوگ بھی موجود تھے حضرت تلہا بھی موجود تھے حضرت زبیر بھی موجود تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یہ دونوں اصحاب تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تنگ نظری ہمارے اندر جو وقت کے ساتھ ساتھ ڈال دی گئی ہے اسلام کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں اول دور کی تو ایسی نہیں ہے اچھا ایک خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے کام کرنے کے لیے اور اسلامی حدود کی پابندی کرتی ہے تو کام کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اچھا دیکھیں بعض دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنی تعلیمی صلاحیت کے وجہ سے نہ صرف اپنے شوہر بلکہ اپنے سارے سسرال کو کھڑا کر دیا ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں کہ بھئی شوہر جو ہے اس کی نوکری چلی گئی اور نوکری نہیں مل رہی تھی تو وہ عملی میدان میں اتنی اور انہوں نے گھر سمالا اور آج بھی ایسی خواتین بہت زیادہ آپ کو ملیں گی معاشرے میں جو کام کر رہی ہیں کیونکہ ان کی مجبوری ہے ضرورت ہے ان کی اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے اچھا اسی طرح ایک نیگٹیف ایلمنٹ آف دا سوسائیٹی ہمارے ہاں ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بے آسرہ چھوڑ دیتے ہیں نہ اس کے بعد اپنے بچوں کی خبر کرتے ہیں اب وہ عورت کیا کرے کام نہ کرے تو پھر کہاں سے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں کہ محنت کر کے کماؤ اس کی وجہ کیا ہے کہ بھیک نہ مانگو خیراتی نہ بنو عزت نفس نہ مجروع کرو تو وہ عورت محنت کر کے کام کر رہی ہے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے ان کو تعلیم دے رہی ہے ان کو آگے بڑھا رہی ہے وہ تو ایک اتنا نیک کام کر رہی ہے اور اتنا عجر والا کام کر رہی ہے کہ معاشرے کو تو ایسی لوگوں کا سپورٹ بننا چاہیے ہاں اگر معاشرہ وہ ہو کہ پھر ایک دفعہ وہ زمانہ آ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والا کہ ویلفیر سٹیٹ ہو خلافت ایک سٹرانگ سکول ہو اور اس کے بعد جو ہے ایسے لوگوں کی حکومت خود مدد کرے تو پھر وہ ایک اور بات ہے لیکن ایسے حالات میں اگر وہ نکلتی ہے اپنے تو وہ تو ایک عجر عظیم ہے اس کا ایک ایک قدم ہے اس کے لئے عجر عظیم ہے کہ وہ گھر بھی دیکھ رہی ہے باہر کے معاملات بھی دیکھ رہی ہے اسلام کی حدود کا بھی خیال کر رہی ہے اچھا اس کے علاوہ تم یہ دیکھو کہ اگر یہ عورت تعلیم نہ حاصل کرے تو کل کرا کو تمہاری بچیوں کو کون پڑھائے گا وہ جاہل رہیں گی پھر آگے وہ بچیوں اپنی اولاد کو نہیں پڑھائیں گے وہ جاہل رہیں گے تو تعلیم اور تربیت دونوں ضروری ہیں جہاں عالم ہیں وہ عالمائیں بھی ہیں جہاں میل ٹیچرز ہیں وہاں فی میل ٹیچرز بھی ہیں اچھا تمہاری عورت کو اگر کوئی پرابلم ہو جائے میڈیکل اور آگے کوئی میڈیکل ڈاکٹر فی میل موجود نہ ہوتا تو تم اسے مرتا چھوڑ دوگے ایسے جاہل بھی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر نہ اپنی عورتوں کو تعلیم دیتے ہیں اور نہ جو ہے کیونکہ اس لیے کوئی فی میل ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتا تو پھر اپنی خواتین کو کسی کو دکھاتے بھی نہیں حالانکہ علاج مالجے کا معاملہ ہے اس میں تو دکھایا جا سکتا ہے مرت کو بھی لیکن وہ پھر بھی نہیں دکھاتا اور عورت مر جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی ایک عجیب ماحول ہم نے بنا کر رکھا ایک ٹرائبل منٹیلٹی ایک دہی ایک رولل منٹیلٹی کو ہم نے اسلام بنا کر پیش کیا ہوئے اور اسلام کی جو اصل روح ہے اس کو کبھی نہیں پڑا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو خالق کائنات ہے جو ارحم الراہمین ہے وہ تمہارے ساتھ ایک ایسا معاملہ کر دے کہ جس میں اتنی پیچیدگیاں اور سختیاں یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ جمع نہیں ہو سکتی ظلم رحم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا تو اسی لیے ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور ان کو پرکھنا چاہیے کہ معاشرہ زندگی حالات واقعات سیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ انسان ان حدود کو نہ توڑے جو اللہ اور اس کے رسول نے قائم کی ہے چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ حدود توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو اگر انسان اپنی حد نہ توڑے تو اس کے لئے مرد ہو یا عورت کیونکہ بہت سارے مرد بھی جا کر کارپرٹ ورلڈ میں حدود توڑتے ہیں اللہ کے قوانین توڑتے ہیں گناہ کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے گناہ کر رہے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں مرد کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کوئی جس طرح عورت کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے مرد کو بھی گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی نے گناہ کے قریب پھٹکنے سے بھی منع کیا ہے بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنی تنگ نظریوں کو دین بنا کر پیش کرنا بند کریں اور خدا کے لئے دین کو سیکھو سمجھو اور اس سے کچھ علم حاصل کرو اور اپنی زندگیوں کو سوارو ان کو مزید کامپلیکیٹڈ نہیں بناو اس کا پھر اثر یہ ہوگا کہ لوگ تم کو اندھر سے کاٹیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں